آفیس آفیس ہے ادروائز بھی ہماری یہی پوزیشن ہے کہ ہم تمام جو بڑی طاقتیں ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں بیسٹ آن جو میچول بینیفٹ ہے پبلکلی ہماری یہی پوزیشن رہی ہے لیکن اس موقع کے اوپر آئی تنگ اس کو اسی طرح سے لیا جا رہا ہے کہ شاید ایک کلیر میسیج ہے پاکستان دے رہا ہے دنیا کو چین کو بھی اور امریکہ کو بھی کہ اگر آپ کے برمیان کو لڑائی ہوگی تو یہ توقع ہم سے نہ رکھیں کہ ہم اس ل� یاد آگی وہ عساق دار صاحب کی جو سپیچ تھی ڈپٹی پرائیم منسٹر کی وہ چائنیز ایمبیسٹر والا جو ایفنٹ تھا وہاں پہ تو وہاں پہ جو دار صاحب کا موقع تھا وہ یہ تھا کہ جب وہ اپنی دار صاحب اپنی سپیچ کر رہے تھے تو انہوں نے ایشو یہ ریز کیا کہ چائنہ جو دنیا کی نمبر ون ایکانومی بننے جا رہا ہے اور اس کو روکنے کے لیے امریکنز جو ہیں وہ مختلف ٹیرف بیریرز ایریکٹ کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا جی اس چیز کو بڑا کریٹیسائز کیا تو وہاں پہ ایک بھی ہوئی تھا کہ کیا پاکستان کو اس حوالے سے جو چائنہ اور امریکہ کی ٹریڈ وار ہے اس میں اپنی اس پر پبلکلی پوزیشن لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے ایکس تھا ان کی سپیچ کا کیونکہ اس کو بڑا امپورٹن لیا جا رہا ہے کہ اس تناظر میں کیونکہ ٹرمپ کے منتخب ہونے کے بعد امریکہ کا صدر دنیا جو ہے وہ بہت زیادہ تبدیلیاں ایکسپیکٹ کر رہی ہے گیون کہ ان کی ایک جو غیر روایتی نیچر ہے اور امریکہ اور چین کے درمیان مزید جو کشیدگی ہے اس کا بڑھنے کا امتحان ہے تو اس تناظر میں آرمی چیف جنرل آسی منیر نے یہ واضح کیا ہے کہ پاکستان کسی بھی جو بلوک یا کیم کا حصہ نہیں بنے گا اگر آپ اس کو انٹرپریٹ کریں کہ نہ تو ہم چین کے کیمپ میں جائیں گے نہ ہم امریکہ کے بلوک میں جائیں گے اور اگر ہم ساتھ دیں گے تو صرف امن کا اور امن کی کوششوں کا دنیا بھر میں جہاں بھی کانفلیکٹس ہوں گے کسی کا فریق نہیں بنیں گے لیکن صرف پیس ایفرس کے لیے ہم اپنی جو کوششیں ہیں وہ جاری رکھیں گے اب اس کے بارے میں بہت سے بسرین کا خیال ہے کہ ایک تو اس کی جو ٹائمنگ بیان کی امپورٹنٹ ہے جیسے میں نے کہا کہ امریکی ج جو نئے صدر ڈانلڈ ٹرمپ آ رہے ہیں وہ انپریڈکٹیبل ہیں خدشہ ہے کہ شاید چینہ کے کانٹیکس میں پاکستان کے اوپر بھی دباؤ آ سکتا ہے تو وہ شاید دنیا کو ایک میسج دے رہے ہیں خاص کر کے امریکہ کی نئی قیادت کو کہ پاکستان دو کے چین کے ساتھ ہماری سٹیٹیجک تعلقات ضرور ہیں لیکن ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جسے امریکی جو مفادات ہیں ان کو ٹھیس پہنچیں آفیس آفیس ہے ادروائز بھی ہماری یہی پوزیش ہے کہ ہم تمام جو بڑی طاقتیں ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں بیسٹ آن جو میچول بینیفٹ ہے پبلکلی ہماری یہی پوزیشن رہی ہے لیکن اس موقع کے اوپر آئی تنگ اس کو اسی طرح سے لیا جا رہا ہے کہ شاید ایک کلیر میسج ہے پاکستان دے رہا ہے دنیا کو چین کو بھی اور امریکہ کو بھی کہ اگر آپ کے درمیان کو لڑائی ہوگی تو یہ توقع ہم سے نہ رکھیں کہ ہم اس لڑائی میں کسی ایک فریق کا ساتھ دیں گے کامران اس کے مجھے وہ یاد آگی وہ عساق دار صاحب کی جو سپیچ تھی ڈپٹی پرائیم منسٹر کی وہ چائنیز ایمبیسٹر والا جو ایفنٹ تھا وہاں پہ تو وہاں پہ جو دار صاحب کا موقع تھا وہ یہ تھا کہ جب وہ اپنی دار صاحب اپنی سپیچ کر رہے تھے تو انہوں نے ایشو یہ ریز کیا کہ چائنہ جو ہے وہ دنیا کی نمبر ون ایکانومی بننے جا رہا ہے اور اس کو روکنے کے لیے امریکنز جو ہیں وہ مختلف ٹیرف بیریرز ایریکٹ کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا جی اس چیز کو انہوں نے بڑا کرٹیسائز کیا تو وہاں پہ ایک بھی یہ تھا کہ کیا پاکستان کو اس حوالے سے جو چائنہ اور امریکہ کی ٹریڈ وار ہے اس میں اپنی اس پر پبلکلی پوزیشن لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے تو وہ سمٹائمز جو پولیسی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں اور جو پریکٹیکل سٹیپس ہوتے ہیں وہ اس میں کافی جو ہے وہ فرق ہوتا ہے تو اگر تو پاکستان کی یہی پولیسی ہے جو کہ لگ رہا کے ہے کہ وہ کسی بلوک کا حصہ نہیں بننا چاہتا کسی کانفرکٹ کا وہ حصہ نہیں بننا چاہتا اس کے باوجود پاکستان اس سے جو انٹینڈڈ بینیفٹس لے سکتا ہے جیسے ہم امریکہ کی کوئی بھی جو پروکسی وارز ہیں اس میں ہم حصہ نہیں لیں اس کے باوجود ہم اران سے پریٹ نہیں کر سکتے ہم بہت ساری جگہ پر ہمیں اس لیے پرابلمز آ رہے ہیں کہ ہمیں سمجھے جاتا کہ ہم چین کے قریب ہیں اور جس کی وجہ سے آئی ایم ایف کا ایک انڈیو پریشر پاکستان کی اوپر آتا ہے تو یہ جو ریا پاکستان کی جو فورن پولیسی ہے نا اس کے بڑا ڈیریکٹ ریلیشن ہے پاکستان کی اکنومک جو سیچویشن ہے اس کے ساتھ تو پاکستانی ایسے ملکے لیے اس کے اوپر کوئی سٹینڈ لینا یہ کافی مشکل ہو جائے شاید یہی ایک وجہ کہ ہم ایک نیوٹریل جو سٹانس اس کو زیادہ پریفک ہے ایسے ملکے لیے یہ جو میری اپنی انٹرپیٹیشن ہے کہ پبلیکلی تو یہ ہمارا سٹانس ہے کہ ہم کسی گروپ کا حصہ نہیں بننا چاہتے بٹ فیکٹ آئیم ایٹر ہے ایسے ملکے لیے جب گورننٹ نے ٹیک آور کیا تھا تو اس وقت جو فورن سیکیٹری تھے سائرس کازی انہوں نے اسحاق دار صاحب کو جو ایک اور پرائیم منسٹر کو بھی بریفنگ دی تھی تو اس میں انہوں نے بڑا واضح طور پر ایک چیز کہا تھا کہ چین جو ہے اس کے بغیر ہمارا گزارہ نہیں ہے وہ ہمارا سب سے ٹرسٹیڈ وہ پارٹنر ہے پبلیکلی افکورس ہم یہ نہیں کہتے اور اس کی وجوہات ہیں دیکھیں ایکنامک آپ کا ٹرابلز ہوں چین آپ کو سپورٹ کرتا ہے کوئی شک نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام امریکہ کی بھی مدد ہمیں چاہیے ہوتی ہے لیکن چین کی مدد کے بغیر آئی ایم ایف کا پروگرام ہمیں مل نہیں سکتا جو ایکسرنل ہماری ریکوائرمنٹ ہے جس طریقے سے ان کو پورا کرتے ہیں پھر انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو پاکستان کے کور انٹریسٹ ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے چین نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا یو این سیکیورٹی کانسل کے فورم کے اوپر اگر یو این سیکیورٹی کانسل کے فورم کے اوپر چین پاکستان کو سپورٹ نہ کرتا تو انڈیا تو آپ کو لے دے جاتا تو جو پرائیوٹلی میری ڈسکیشن بھی ہوتی ہے دفتر خارجہ کے اندر کہ یس پبلکلی we will continue to say کہ ہم ساری طاقتوں کے ساتھ اور اچھے تلقات چاہتے بھی ہیں لیکن اگر at the end of the day ہمیں کسی کو چوز کرنا پڑا تو چین جو ہے وہ ہماری priority ہوگی اس میں important ایک چیز پر اور comment کر دی جو انہوں نے ذکر کی ہے بھارت کی جو activities ہیں مغربی ممالک میں کینیڈا میں یو ایس میں یہ کس context میں انہوں نے بات کی تھی دیکھیں یہ جو context آپ کو پتا ہے کہ اس وقت امریکہ کے خاص کر کے بھارت کے کینیڈا کے ساتھ امریکہ کے ساتھ اور یوکے کے ساتھ بھی ایک تسل چل رہی خاص کر کے کینیڈا کے ساتھ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کینیڈا کے اندر پچھلے سال جو ایک وہاں پر sick leader کی assassination ہوئی تھی اور اس میں جو کینیڈین authorities نے تحقیقات کی اور اس میں جو بھارت کی خفیہ ایجنسی ہیں وہ ملاوث پائی گئی ایس پر جو کینیڈین authorities کی investigation ہے یہاں تک کہ جو بھارت کے وزر داخلہ ہیں اور senior leader ہیں بی جے پی کے عمید شاہ ان کو بھی موردع الزام ٹھرایا گیا پھر امریکہ کے اندر بھی اگین ایک attempt ہوئی جو ناکام ہوا جو کہا جاتا ہے کہ امریکی اگین بھارتی جو خفیہ ایجنسی ہیں تھی کہ وہاں پر sick leader کو assassinate کرنا چاہتے تھے تو اس تناظر میں جو آرمی چیف ہیں وہ بیان کر رہے تھے کہ یہ جو بھارت کی ہندوتوہ ideology ہے جو بی جے پی کی government ہے جو موجودہ ہے اس کی وجہ سے نہ صرف بھارت کے اندر جو minorities ہیں وہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ انشکیور ہیں بلکہ اب جو بھارت کی یہ جو حکمت عملی ہے اس کی وجہ سے ان ملکوں کے اندر یعنی کہ یوکے کینیڈا اور امریکہ کے اندر بھی جو وہاں کے شہری ہیں ان کی جانوں کو بھی خطرہ ہے تو اس تناظر میں وہ بات کر رہے تھے